ایمپورٹنٹ حکومت کے سربراہ اور وزیر خارجہ کے دورہ نیو یورک کے اخراجات کی ہوش ربا تفصیلات اقوامی متحدہ میں اپنے دورے میں وزیراعظم پاکستان اور ان کی ٹیم پلازا ہوتیل میں قیام کرے گی اس پرتائش پائیف سٹار ہوتیل کے عام کمرے کا ایک دن کا کرایا دو ہزار امریکی ڈالر بنتا ہے وزیراعظم شہباز شریف جس کمرے میں ٹھہریں گے اس کا یومیا کرایا تقریباً چار ہزار ڈالرز ہوگا پاکستان میں اس علام سے تباہکاری اور برباد معیشت کے باوجود پاکستانی خزانے پہ حکمرانوں کی آیاشیاں اس بارے مزید جان لیتے بولی اس کے نمائندے ناصر قیوم ساتھ موجود ناصر کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں آپ کے پاس دیکھیں جیسے آپ نے بتایا کہ اس طرح کے تھوائیلی بھی بڑی خران کنی ہے سبر کی کہ جب ہمیں صفاتی زرائے نے کنفرم کیا کہ بھی وہ وزیراعظم پاکستان نے شہباز شریف اور ان کی جو ٹی میں وہ بلازہ آٹل میں تہرے گی اور وہیں پہ ایک اینپ آفیسی لنائے گیا ہمارے مشن کی جائے سے تو یہ چیز تو ہمیں کنفرم کی کہ یہ یہاں پہ ٹھہریں گے اور یہ بڑی خانفل سبر کی اس کے بعد جب ہمیں آج چوبہ یہ بتایا گیا کہ مجھے سارجہ جو ہیں وہ ہیارٹ پارٹ جو پارک ہیارٹ ہوتیل ہے وہاں پہ ٹھہریں گے اور یہ میں آپ سے بتا دے تک ہوں کہ یہ دو اندہائی مہینگے سرین ہوتیل ہیں ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑی جو خفت اور چھڑنی کی کیا جو سامنا کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو اس وقت از اپاٹرانی نیشن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے ملک کے اس طرح نیشن کا کیا حال ہے ہمارے ملک کے اندر سلاف سے جو تباکاری ہی ہے اس کے بعد جو لوگ یہاں پہ آکے ملیں گے انتہوں سائیڈ لائن پہ ان کے ہوتل کے کمروں میں یہ پورت پائیش ہوتل کے کمرے ہیں جو سویٹس ہیں ہمیں جب آکے ملیں گے تو جو ہم کہتے ہیں کہ بیکر سنات کی چوزر تو یہاں پہ تم نے چوز کیا رہنا اپنے لیوش قسم کے ہوتل میں لیوش قسم کے کمروں میں تو انپریشن کیا جائے گا دنیا سے ہم جب مانگنے کے لیے کہ آتے ہیں تو ہمیں جو انکار کیا جاتا ہے دنیا کی انصر ہمیں اب کوئی لف بھی نہیں کراتا اس حوالے سے معاشی حوالے سے اس کی ریزن بھی یہی ہیں کہ ہمارے جب قرآن یہاں پہ آتے ہیں جس شہانہ انداز میں یہاں پہ کہتے ہیں اور جس شہانہ انداز میں پھوٹکول لیتے ہیں اور جس شہانہ انداز میں آکے یہاں پہ جن ہوتلز کا چوائس کرتے ہیں جس ہمیں یہاں پہ ان کو کون مشرہ دیتا ہے کسی کی ہوتل میں آگے چاہتے ہیں ٹھیک ہے ناصر بہت شکریہ آپ کا موسیقی یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا دماغ چلاو جواب بتاؤ اور لاکھ ہو لے جاؤ آخری کھلاڑی کون سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے